بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمکن سناو کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر سبحان اللہ قابل اعترام سادات اکرام علماء عزیوکار اے تمامی عاشقان رسول تمہ پیاری جماعت یادو اللہ رب العالمین جے پاک کلاموں کو جو حصو تلاوت کرن جو شرف حاصل کے ہوا ہے دعا ہے ترب کریموں کے حق سچ بدہن جیتو فیق عطا فرمائے اسان سبنی کے بدھی کرے عمل کرن جیتو فیق عطا فرمائے اسان جے پیارے مولانا مفتی عبدالسلام صاحب حج عبدالکریم صاحب اے تمامی نگوٹھوارن ان بابرکت میلاز شریف جی محفل جو انعقاد کہو جن انہ میں ڈوٹی دنی جن انہ میں حصو ورتو رب کریم سبنی جو پانی بارگاہ ہمیں قبول منظور فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے ملاز شریف منعن وارن جی فرصت میں باندن جو نالو رب کریم درج فرمائے جے کے رحمتوں برکتوں انعیتوں کرم نوازیوں رب کریم ملاز شریف منعن وارن کے نصیب فرمائیں دعا رب ان انبانن کے نصیب فرمائے ملاز حضور جے ملاز شریف جے صدقے نبابرکت محفل جے صدقے رب کریم حاجی صاحب کے نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے مولانا عبدالسلام صاحب کے نیک نرینہ اولاد نصیب فرمائے جے کے بے اولاد آہن حضور جی ملاز جے صدقے اللہ تعالیٰ سبنی کے اولاد عطا فرمائے محفل میں جے کے بیاشکن رسول حضور علیہ السلام جے ذکر جے لاپند کرے آیا رب سبنی جی حاضری قبول فرمائے سبنی جو منہ جو نیک مراد اکوریوں فرمائے ہی مسجد مسجد حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت قبلہ مقدوم جمیل الزمان دامت برکاتم العالیہ پان صدیقی نصب آئین انہیں جے سلسلے ساں ہی مسجد شریف تعمیر کئی وئی اللہ تبارک وطالعہ ہنہ مسجد کے شاد آباد فرمائے جے کے خدمت کندر آہن ڈوٹی دیندر آہن رب کریم سبنی کے شاد آباد فرمائے دوستو عزیز و بزرگو رب کریم پہنجے پاک کلام ارشاد فرمائے لقد من اللہ علی المومنین از باس فیہم رسولا بے شک اللہ مومنن جے مت ہو احسان فرمائے ہو جے وقت دنہ میں پہنجو پیارو رسول موکلیں خدا جا ساں جے مت ہو بے شمار احسان آئین کیڑا گنے احسان کیڑا گنیندہ سے خدا جے کے بھی احسان فرمائے ہو مہربانی فرمائے ہو رب ایو نہ فرمائے ہو موجو احسان آئے توانجے مت ہو ما توانکے اکھیوڈنیو ما توانکے حتھرنا ما توانکے پیرنا ما توانجے خاد کھراک جلائے توانکے فصل آبادوڈنیو توانکے مالدار بنائے ہو ایو موجو احسان موجو تھوڑوڑا لیکن جنہ پانجے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ کے رب کریم موکلو فرمائے ایو موجو احسان تھو ایو موجو کرم تھو جو ماتمہ کے ان حبیب جو امتی کہہ ہوا یو آدم علیہ السلام کا وٹی عیسی علیہ السلام تھا ہی کم و پیش حک لکھ چوہی ہزار پیغمبر دنیا میں تشریف فرماتیا اُلُو الْعظم پیغمبر وَدَا رَسُولَ اَمْبِيَا علیہ السلام ہر ایک نبی یا خدا جی بارگاہ میں دعا پیو کرے پروردگار اَسَان کے رسول نہ بنا اَسَان کے اُلُو الْعظم پیغمبر نہ بنا اَسَان کے وَدْو مُرْسَل نہ بنا پانجے حبیب محمد مصطفیٰ جو امتی بنا یعنی حضور جو امتی تھے جو ایڈو شانہ ایڈو مرتبوں آہے جو رسولاً رسالتک ہو ودیک حضور جو امتی تھے ان کے ترجیل نہیں تَوَاسَا کے نا خوش نصیب آئے ہوں اُوہ حبیب اللہ آسا کے عطا فرمائے حضور علیہ السلام جنجے مِلَاد کرن جو قواہِ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی سنت مبارک حضور علیہ السلام جنجا ہر سومر جو روزو رکھن دہا صحابہ اکرام رجبان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ارض کیو یا رسول اللہ رمضان المبارک جا روزہ فرضہ ہے سومر جو روزو فرضہ واجبہ چھا جے کرے تمہا رکھو تھا پان فرمائے فی ہے ولد تو انہ لی مجی ولادت تھی آئے نجے کرے ما روزو رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہا کے حج بیٹ اللہ جی سعادت نصیب فرمائے عمرے تے ونجن جی سعادت نصیب فرمائے مکت المکرمہ میں مدینہ طیبہ میں توا ویندہ اتے ہر سومر تے دستر کھانا لگندہ انہ روزو افطار کرائے ویندہ انہن کا پچھا کندہو یہ روزو چھوٹا رکھو اوے توا کے مدہائندہ تے حضور پان سومر جو روزو رکھندہ ہا پان جو ملاد ملائندہ ہا اسا انہن جے شہر وارہ انہن جے ملک وارہ ہوا سنت کے جاری رکھندے ہر سومر جو روزو رکھا ہوں صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین روزو رکھندہ حضور علیہ السلام جو ملاد ملائندہ حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ملاد شریف میں سو اٹھ جے کیا ہے موئے جے کنزبہ کیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ملاد شریف جے بارے میں بخاری شریف میں روایت اچھے تھی پئی تو ابو اللہ جن وفات کرے ویو فوت تھی ویو سال اخ آباد میں انہ کے پانجے رشتے دارنما کے خواب میں نٹھو حضرت عباس جے بارے میں چھتو تو انہیں خواب میں نٹھو پوچھا کے انہوں تا تواساں چھا حالتا بدان لگا سخت عذابا کاش ما حضورت ایمان آریا ہاں پر جنے سومر جو نہیں ان دعا مجھو عذاب گھٹ جی بھی ان دعا آئے جے آنگر سا حضور جے آمد جی خبر نے انواری بانیہ کے ماں آزاد کہے ہو تو علماء اکرام فرمائن تھا تا جنے ابو لہب ایمان بھی نہ آن دو حضور جی آمد جی خوشی کرے تو پیو غیر مسلم کے حضور جی خوشی جے صدقے قبر میں انہیں نہیں عذاب گھٹ جی سگے تو تا ایمان وارو عاشق رسول حضور جو محبت وارو امتی جی کہنے حضور جو ملاد ملائے انہیں کے فائدو تین دو یا نہ سعودی عرب جن در علماء اکرام فرمائن تھا پیا تبہ ہندو ہویا انہیں پان اصاں کے یو کس صوب دہائے ہو حکر و ہندو جو کوئو بیان کرن دو ونیے پیو بیو نجی تصدیق کرن دو ونیے پیو کوئو بیان کرے پیو تا اصاں جی علاقے میں حکر و ہندو ہو جو جو نال ہو چھوٹو رام جتے بھی ملاد شریف جی محفل تین دی ہوئی ہوئیو تا غیر مسلم لیکن حضور جی محفل ملاد میں ونی شامل تین دو حضور جو ذکر بدن دو حضور علیہ السلام جے ملاد میں ہوئے حصو وٹن دو تاون کن دو خدمت کن دو ڈوٹی دین دو ملاد جو ذکر بدن دو جنہیں ہوئے فوت تھی ویو تا ہندن میں یہ رسمہ روازہ جنہیں بھی کوئی مانو فوت تھی وین دو تو انہ کے آخر میں جے کوئا ہے مسر میں کھری کرے ونی انہ کے ساری دان غریب جے کرے ہون دو پر جکڑے شاہوکار پیسے وارو ہندو تا کاتھی وری چندن جی گھرائی دان انہ میں سچو گے ہارے کر انہ کے تیل انہ میں ساری دان تا چھوٹو رام جے کوئا ہے پانجے بارن کے پڑھائیو وڈا او دن تے وڈے آفی سرن میں وڈے مقام تے پوتا جنہیں ہوئے فوت تھی ویو تو انہیں جے پٹن جے کوئا چندن جی کاتھی گھرائی سچو گے گھرائیوں پانجے ابے کے جے کوئا آخری رسم پوری کرنجلا ہندو مذہب جے مطابق انہ کے باہد نو باہ لگی وئی کاتھن کے باہ مچی وئی آخر سب انتظار کرنا لگا جنہیں سڑی ختم تھی وی دعا ہے تو انہیں جی جے کی کیری ہندیا رکھا جی کی ہندیا وہاں کھڑی کرے وہ دریاں میں وجدان کاتھی جنہیں جلی کرے ختم تھی وئی وے جو جو ونی کرے نسن تو انہیں چھوٹو رام جے وہ جسم انہیں جو انہیں صحیح سلامت پہ وہاں وری بے دفے انہیں کاتھیوں گھڑی کرے وری باہ دنی باہ دنیوں کاتھیوں سب سڑی ختم تھی وئی لیکن انہیں جے وارکے بھی تو انہیں آئے انہیں جے گھرہ واری کے خبر پہ ڈروڑن دی آئی چمن لگی انہیں چھوٹو رام کے ہکنا بلکے سو چکر باہرین دو بھی انہیں کے باہرین سارین دی چھوٹا یہ حضور جو میلاد منائے انواروں ہو جہیں جو میلاد منائے پہ وہ آخری وقت میں انہیں حبیب جو انہیں کے دیدار جو انہیں کے کلموں پڑا آئے مسلمان کہیں انہیں کے مسلمانن جے حوالے کہو انہیں کے مسلمانن جے حوالے کہو بھی ہو انہیں انہیں کے غسل ڈھئی کرے کفن جنازے جی نماز پڑی کرے مسلمانن جے قبرستان میں دفنا تم میلاد منائے انواروں اگر غیر مسلمان ہیں انہیں کے بھی حضور جے میلاد جے صدقے فائدوں پہنچے تو پہو تم مسلمان جو کو حضور جو محبت رکھنواروں حضور جو جو کو عاشق آئے وہ حضور جو میلاد ملائیں دو تو انہیں کے کیا فائدوں تھیں دو حضرت اللہ ماہ حیثمی شافی رحمت اللہ علیہ کتابا نعمت القبراج اندر روایت کن تھا پیا قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من انفق درہمن علا قرآت مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فیل جنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں تھا جے موجہ کریم آقا جے میلاد میں ہکڑو درہم یعنی ہکڑو روپےوں بھی خرچ کہو کان رفیقی فیل جنہ وہ جنت میں مساگڑ بین دو قال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من عظم مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیاء الاسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں تھا جے موجہ آقا جے میلاد جی تازیم کہی انہ کے ایتر و اجر سواب ملن دو جانہ انہیں اسلام کے زندہ کہو قال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من انفق درہمن علاقی رات مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ما شہد غزوت بدری و حنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں تھا پیا جے موجہ کریم آقا جے میلاد مہکڑو درہم بھی روپےوں بھی خرچ کہو انہ کے ایتر و اجر سواب ملن دو جانہ انہیں بدر جی لڑائی ہنین جی لڑائی ہمیں شرکت کہی قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ من عظم مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان سبب من لکراتہی لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنہ بغیر حساب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرمائیں تھا جے موجہ کریم آقا جے میلاد جی تحظیم کئی یا کو سبب بنائیں جن جے ذریعہ حضور جو میلاد تھے وہ دنیا مانویں دو مگر ایمان تھے انہوں جو خاتم ہوتھی دو وہ جنت میں بغیر حساب جے وین دو تہی میلاد منائن وارن جے لائے گرنٹی دیتو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم میلاد ہر کوئی ملائے تو کیوں بغداد جے اندر خلیفہ وقت میلاد جی میفل رکھی بغداد میں ایک غریب عورت پانچی نیانی سانگر نکتی میفل میں شریک تھے انجلا جڑے بادشاہ جے محل جے قریب پہتی محافظ انہوں کے روکے ہو تے عورت کارے بنیے تھی چمن لگی تا بادشاہ جے محل میں بادشاہی میفلہ میلاد جی ودا ودا سوریلا نات خان آیا ہوندہ میلاد پہنجلا ودا علماء آیا ہوندہ اصابی بودھنجلا بنیے ہون تھا پیا وہ محافظ پچھنے لگا چھاتا ہوا بادشاہ جا رشتے دارا ہے ہو چھاتا وہاں امیرہ ہو وزیرہ ہو کے مطبرہ ہو چمن لگا سا غریب مسکین آئے ہو تو محافظ چمن لگا ہتے جو کو بادشاہ جی محل میں بادشاہ جے رشتے داراں کے وزیرن کے امیرن کے دعوتا غریباً مسکین انجلا نہ ہے پیروغرام کوئی دکھا رہا تھی واپس موٹیاں ہوا عورت ہیں پہنجے نیانی پان میں سلاہ کہوں تو اصاب چھاتیوں بھلا جے کہنے بادشاہ جی میفل میں اصاب شریک نتیہ سے اصاب جو جو کو غریبی حال آئے اصاب پہنجے گھر میں جو کو حال آئے ملاد کہوں تھا پیا حضور علیہ السلام جن تو سب نی جا محبوب آئیں سب نی جا نبی آئیں اللہ جا حبیب آئیں اوے جی بادشاہ جی ملاد میں اچند تھا پیاساں غریباً وٹ بھی ضروری تھا انہیں پانجے حال مطابق جے کو ہوئے سرسلو انہیں بندو بس کہو رات تھی علیہ کے جا عزیز قریب غریب مسکین میفل میں آیا میفل ملاد تھی دعا تھی ہر کو ہر کو ہلے ہوئے ہو اصر تھی ہو انہیں غریب عورت جے گھر میں خوشبو جا ہو بکار تھی گیا بہار نکتی کاشے نظر نہ پیچے دروازے تے پوتی چھارے سن تھی تو حضور سیدنا غوث آزم محبوب سبانی کتب ربانی شہباز علامہ کانی سیدنا و مرشدنا عبدالقادر جیلانی درتے بھی تھا قدمند قریب پی پانج فرمائیو تے خوش نصیب اج جے کوہ ہے خلیفہ وقت جے بادشاہ وقت جے گھر میں بھی ملاد و رات ہوئے ہو بین امیرن مطبرن وٹ بھی ہوئے ہو پر تو غریب جے گھر میں اج اللہ جو حبیب آئے ہو ما عبدالقادر جیلانی انہ جے کرے آئے ہوئے ہاں تونجے گھر جی زیارت کے انہ جے لائے جو تونجے گھر میں اج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعواتتے آیا ہی محبت جے متھوں داروں مدارہ حضرت شاہ علی اللہ محدث دے لی وہاں علمی شخصیتہ ہیں محدث ہندہ ہیں جو بریلوی مکتب فکر دیوبندی مکتب فکر اہل حدیث تمام جکن حضرت شاہ علی اللہ جی علمیت کے تسلیم کن تھا وہے لکھن تھا پہتبوں جو والد حضرت شاہ عبد الرحیم ہر سال حضور جو میلاد کندو ہو حکر سال مسکینی حال تھی ہو کجھ چھولا وٹھی کرے وہے پانی میں گرم برکائے کرے وہ معصوم بارن میں میلاد جی نیت سا تقسیم کئے رات جو عشاء جی نماز پڑھی کرے جیئیں پان بسترے تھے آرامی تھا خواب میں نسن تھا اللہ جا محبوب جلوہ فروض آئیں انہیں جے آدھو ترہ ترہ جا تام رکھیا اللہ نے جے جے عاشق حضور جی میلاد ملائے ہوا حضور جی دعوت کئی جے کو تام کیا رکھی ہوا وہ سب حضور جی سامو پیش تھے تو رسن تھا تو موارا چھولا بھی حضور علیہ السلام جی سامو پیلہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ مسکرائے انہوں کو جی دانہ تناول فرمائن تھا میں فرمائن تھا اے عبد الرحیم تو جاہیے چنہ بھی اسامو پیو تھا حضور علیہ وآلہ وسلم مہدس دیلوی لکھن تھا پیات ہے اے غریبوں مسکینوں توہ کے جے کو بھی تھی سگے جے تری تہاں جی طاقت آئے ضرور حضور جو میلاد کئے ہو حضور جو میلاد کئے ہو حضور جی بارگاہ میں ہر عاشق جو محبت وارے جو جو کو بھی دعوت کرے تو پیو وہ ضرور انہ جو وہ قبول پوے تھے حضور علیہ وآلہ وسلم جی دعوتا انہیں جے میلاد جو ذکرہ جے کو جے کو عاشق حضور جو میلاد کرے تو پیو جے کو جے کو انہ میں خرچ کرے تو پیو یہ انہ جو سجائے وآجائے انہائے دنیا جے کمن میں جے کو انسان خرچ کرے تو پیو وہ انسان جو ضائع تھی تو انہیں پر جے کو رسول علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم جے محبت میں خرچ کرے تو پیو یہ پائی پائی یہ روپے اور روپے ہو جے کو انہوں جو خرچ تھے تو یہ سب سجائے ہوا حضرت اللہ ماکستلانی شعر بخاری کنزل محارف جے اندر لکھن تھا پیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی ٹرنی پہن جے ساتھ انسانگر حضرت علی شعر خدا کرم اللہ وجل کریم جے گھر تشریف فرما تھا حضرت علی کرم اللہ وجل کریم جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی جن جو استقبال کے ہو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے خدمت میں عرض گئیں تو یا رسول اللہ مجھے گھر تشریف فرما تھا مہربانی فرمائی تو ماتوان جے خدمت میں چھا پیش گئیں یہ کی شیطما کے پسند ہو جے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو تو جے کوتو کے میسر آہے کھنیا حضرت علی شعر خدا کرم اللہ وجل کریم تمامی خوبصورت حسین و جمیل مزین پیالے میں لذیذ ماکھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے خدمت میں پیش گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنڈٹو تمامی سونوں پیالو انہاں پیالے جے اندر تمامی لذیذ ماکھیا پر انہاں مہکڑو سنڈو وارا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے فرمائے ہوتے ہیں ابو بکر خوبصورت پیالو ہوا لذیذ ماکھیا سنڈو وارا انہاں تے مثال پیش کر ارض کے اندر یا رسول اللہ موجی کے ری مجالہ جو ماں مثال پیش کیا پر تبا حکم فرمائے ہوتا پیا تا ایمان جو کو آئے اوہ انہاں پیالے وانگور خوبصورتا ایمان جی جے کی چاشنی آئے اوہ انہاں مہکھی وانگور لذیذہ جے کے مومن آئے ہیں اہل ایمان آئے ہیں انہاں کے خبرات ایمان چھائے پر انہاں ایمانتے مرن گھری تائیں ثابت قدم رہن یو وارک ودیک نازکا چوتا دنیا جے اندر ایڑا ایڑا آزمہ شوئے مرحلہ آئیں دا تا ایمان کے ونیان جلا تا ایمان کے خسن جلا ترہ ترہ جا ہر با حلائی آئیں دا یہ حضور سیندنا غوث اعظم محبوب سبحانی کتب ربانی شہباد الامکانی سیدنا و مرشدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن فرمائن تھا پیا گہے فرشتہ رشک برد برپا کیے ما گہے فرشتہ رشک برد برپا کیے ما گہے دیو خندہ زند زنا پا کیے ما ایمان سلامت چون لبے گوڑ بر روم آسنت بر چستی و چالا کیے ما فرمائن تھا کنے اسان جے نیکن تے فرشتہ بھی جیکن رشک کن تھا تے انسان تھی کرے ایڑا سونا عمل نیک عمل کن تھا گہے دیو خندہ زند زنا پا کیے ما کنے جے کوہ ہے ابلیس جے کوہ ہے شیطان جے کوہ ہے وہ سان جے گنان کی رسی کھلے تو پیو تا ما تڑل مردو دے اشرف المخلوقات تھی کرے ایڑا عمل کن تھا پاہن فرمائن تھا یا نیکی بدی جی جنگ ہر انسان سا جڑے اللہ ایمان سلامت چون لبے گوڑ بروم آسنت بر چستی و چالا کیے ما اے انسان جنہیں تُو ایمان سلامت کھنی قبر میں پہنچیں پو تون جی چستی چالا کی کے سلام کناز میں حالی تون جی چستی چالا کیجئے یا مرن تا ہی خبر نہ ہے خبر نہ ہے اگتے حلی کرے ابلیس یاونہ جی جماعت تونجے ایمان کے کھسے ونے مطا تون جے زبان مویڑو کلمو نکری ونے تون جو ایمان سلب تھی ونے مطا کوڑی غصہ کی تو کھو تھی ونے یا تون جو کوہ بیمان تھی کرے مرے یا تون جی جنگ ابلیس سان جوڑے لا مرن گھری تائیں کامیاب تون تنے تین دے جنے قبر میں ایمان سلامتی سان پہنچتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے انتا پیا ایمان ان پیالے ونگر خوبصورتا ایمان جی جے کی لذتا ہے چاشنیا ہے وماکی ونگر لذیزا پر مرن گھری تائیں ان ایمان جے متو ثابت قدم یو وارک ودیگ سنو نازک مسلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ایمان جی سنیان چاہے مومن اے منافق جی پہچان چاہے توا کے سنیانو حجیت توا ہمیں مومن کے رہا منافق کے رہا صحیح حدیث پاکہ حضور علیہ السلام فرمائے مومن اے منافق جی سنیان حضرت علی شیر خدا جی محبت رکھیا حضور فرمائے یا علیہ لا يحبك الا مومنن ولا يبغضك الا منافقن اے علیہ توسا مومنی محبت رکھن دو اے توسا بغض رکھن وارو پکو منافقوں دو موسیقا 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 حضور علیہ شیر خدا جی بہت زریعہ کندہ آسے سبان اللہ یعنی میفل میں حضرت علی شیر خدا جو ذکر کندہ آسے پوڈیسندہ آسے خوش تیتوت سمجھندہ آسے مومنہ حجکنے انہوں کے گال نورندی سمجھندہ سے یہ منافقہ چھوٹا حضور جو ذکر حضرت علی شیر خدا جو ذکر یا حضرت علی شیر خدا جو ذکر ہک ذکر آئے میں کوئی فرق نہ آئے حضور علیہ السلام فرمائے انا والیم من نور واحد ما والی حک نور آئے انا والیم من شجر واحد ما والی حک ون جاتا ہے علیہ انا والیم من تین واحد حضور فرمائے ما والی حک مٹی جاتا ہے حضور فرمائے یا علی جسم کا جسمی لہم کا لہمی و دم کا دمی اے علی تُو جو جسم محمد مصطفیٰ جو جسم تُو جو گوشت محمد مصطفیٰ جو گوشتا تُو جو رتمہ محمد مصطفیٰ جو رتمہ جسم حکا نور حکا مٹی حکا حکے ہی وڑن جائے میوہ ہیں کوئی فرق نہ ہے جنبی جو ذکرہ یا علی جو ذکرہ حک نورہ علی جو ذکرہ اور بھی نبی جو ذکرہ نبی جو ذکرہ اور بھی علی جو ذکرہ محمد مصطفیٰ جو محمد مصطفیٰ جو مومن منافق جی سنجان حضرت علی شیر خدا جی محبت ترکھ اللہ حضرت امام کرتا بھی تفسیر کرتا بھی جی اندر یا حدیث مبارک روایت کہیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جو کو مجی آل سا محبت ترکھن دو مرندو تا ایمانت تے انہ جو خاتم ہوتی ممات لا حب آل محمد مات شہیدہ حضرت فرمائے جو کو مجی آل سا محبت ترکھن دو مرندو تا خدا انہ کے شہادت جو درجو تا فرمائے ممات لا حب آل محمد مات تائبہ حضرت فرمائے جو کو مجی آل سا محبت ترکھن دو تا مرندو اللہ تعالی انہ کے پیروں توبہ نصیب کن دو پو انہ کے موت تا فرمائے ممات لا حب آل محمد مات مغفورہ حضرت فرمائے جو کو مجی آل سا محبت ترکھن دو مرندو تا گناہ انہ کو بکشل ہون دو حضرت فرمائے ممات اللہ حب آل محمد جاہو ملک الموت بشرہو بالجنہ حضور فرمائے جو کہ مجھے آل سا محبت رکھن دو ملک الموت جو انہیں جو روح قبض کرنی دو انہیں جنت جی بشارتنی دو سم منکر ونکیر جو کہ کبر انہیں انہیں رکھی ہوئی دو تو منکر نکیر جو کہ سوال پچھنوارا ہیں انہیں جنت جی بشارتنی دو حضور فرمائے ممات اللہ حب آل محمد حضور فرمائے جو کہ مجھے آل سا محبت رکھن دو انہیں جے کبر میں جنت جابت دروازہ رکھی ہوئی دا حضور فرمائے ممات اللہ حب آل محمد یزفو الالجنت کماتازفو الاروس الہ بائت زوجہا حضور فرمائے جو کہ مجھے آل سا محبت رکھن دو انہیں کے ملائک جنت نے یہ کھڑی ہوئی دا جی کوار کے سنگارے گھوٹے نے کھڑی ہوئی دا حضور فرمائے ممات اللہ حب آل محمد ما تکافرہ حضور فرمائے جو کہ مجھے آل سا موز رکھن دو مرند دو تکافر تھی کریں مرند دو حضور فرمائے من اب غزنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودین حضور فرمائے جو کہ مجھے آل بیت سا موز رکھن دو کیا مجھے نہیں خدا انہیں کے یہودین موتھارین دو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمع نرد کیو یا رسول اللہ ان سلہ و سام جکر نمازو بھی پڑے روزہ بھی رکھیں پان فرمائے ان سلہ و سام لکی اللہم بغزن لے اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودین بھلے وہ نمازو پڑے روزہ رکھیں پر جکر موجھے آل بیت سا موز رکھن دو کیا مجھے دی خدا انہیں کے یہودین موتھارین دو حضور علیہ السلام فرمائے تھا اَلزِمُوا مَوَدَّتَنَا اَهْلَ الْبَیْتِ مَنْ يَوَدْوْنَا دَخْلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاتِنَا وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ لَا يَنْفَوْا عَبَدًا عَمَلُهُ إِلَّا بِمَعْرْفَتِ حَقِنَا حضور فرمائے اے ایمان وارو اَسَا اَهْلْبَیْتِ محبت کے مضبوطی ساوٹو مَنْ يَوَدْوْنَا دَخْلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاتِنَا جِكْوَسَا سَا مُحبَتْ قَنْدُو وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ مُکْهِ قَسَمُنَ ذَاد جَوْ جَنْجِ حَتْمِ مُجِ جَانَا لَا يَنْفَوْا عَبَدًا عَمَلُهُ كَئِ بِمَعْرْفَتِ حَقِنَا مَگرَ اَسَا جِي حَق سُنْجَانَا نَسَا اگر اَسَا سَا مُحبَتْ ہُونَ دِی تَا اَسَا سَا مُحبَتْ نَا هُونَ دِی تَا ایمان جو دار و مدار حضور جی محبت تے رکھے اللہ احل بیت اتحار جی محبت تے رکھے اللہ تَا حضرتِ عبو بقر صدیق رضی اللہ عنہ جن فرمائن تا پی اُرْقُبُ مُحَمَّدًا فِي اَحْلِ بَيْتِهِ حضور علیہ السلام کے انہیں جی احل بیت کے جگہ وہاں ہے میں حضور علیہ السلام کے رسو حضور جی احل بیت کے رسو تو حضور نے میں حضور علیہ السلام جی ذات کے رسو احل بیت اتحار کے رسو تو انہیں حضور علیہ السلام کے رسو یہ نہ سوچو یہ انہیں جی عالی حضرتِ امام احمد رضا خان بریلی وی رحمت اللہ علیہ فرمائن تا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانا نور کا یا رسول اللہ تُو نورا تُو جو سب گھرانا نورا حضور جی عال جی توا جی سامو اچھے تو انہیں میں توا حضور علیہ السلام جی شخصیت کے رسو انہیں جی ذات کے نہ رسو بھلا کہ حضور جی ذات کے رسو یہ عدب سے خارن تھا حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور جو عاشق پروانو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائن تاہی ابو بکر چھاتو کے موسیٰ محبت آئے عرض کہوں یا رسول اللہ تواسہ محبت آئے پانہ فرمائیں چھاتو کے پانجے رب سام محبت آئے عرض کہوں تمکے پانجے رب سام محبت آئے پانر فرمائیں اٹھو کے رب سام محبت آئے موسیٰ محبت آئے عرض کہ یا رسول اللہ جکہ نے سچ پچھوتا تواسہ محبت ودیک آئے چھوتا تواسہ رب نے رٹھویا تواسہ اوہ ہکہ اوہ منہ اسے ہکہ جکہ نے ماز اللہ تواسہ اوہ باہن تصبح منے ہوا اسات تواسہ تواسہ تزدیک کیا تواسہ اوہ کول تیسہ جکوائے حضرت ابو بکر صدیق فرمائے تا ایمان ان پیالے وانگور خوبصورتا ایمان جی لذت جے کیا ہے ان ماکی وانگور لذیزا ان ایمان تے ثابت قدم رہن جکوائیو وارکو ودیک نازکو تے ایمان وارو حضرت ابو بکر صدیق فرمائے تو پیو تما جے ایمان خسن جي لا تما کے رسول اللہ جے درقو پرے کن جی لا ال بتطہار جے درقو پرے کن جی لا مولا علی شہر خدا جے درقو پرے کن جی لا اولیاء اللہ جے درقو پرے کن جیلا تما جے متو حربا حلایا بین دا تما کے نوا نوا عقیدہ سکھریا بین دا تما کے پرے کن جئی کوشش قیف دی خبردار یو نازک مسلووا ایمان پہنڈ جو بچائے جو اہل بیت سا محبت رکھ جو حضور سا محبت رکھ جو اولیاء اللہ سا محبت رکھ جو ایمانت توانجو خاتمو تلعی ممکن تھی سگے تو جنہیں تانجو اللہ جے کامل ولین ستا لکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جن کے فنمائے اے عمر فاروق تُو بھی مثال دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ارزکیو یا رسول اللہ بادشاہ ہی جے کیا ان پیالیں بانگر خوبصورتا حکم رانی کن حکم حلائن جکوہ مکھی کمدیک لزیزہ پر بادشاہ ہی جے اندر عدل و انصاف کرن جکوہ ان وارک کمدیک نازکا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ارزکیو جہے عدل واری حکومت قائم کرنے کاری حضور علیہ السلام فرمائے مکھاں بعد میں جکر نبی حجیہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ارزکیو رشتے دارن جو لحاظ نتھوکے ہونے بھا بھا جو لحاظ نتھوکے ہونے فی پٹر جو رشتے جو لحاظ نتھوکے ہونے ان حکومت جلہ یہ حکومت ایتری تا لزیزہ ہے یہ حکمرانی ایتری تا مٹھیہ ہے ان حکمرانی جلہ سیاستدان ہکے بے کے پیامارن پر یہ حکمرانی جکے ملے انہیں جیمتوں لازمہ ہے تو وہ عدل و انصاف قائم ہے حضور علیہ السلام جن فرمائے حضرت عثمانِ غنی کے تو مثال دے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نو ارزکے ہو تو یا رسول اللہ علم جو قواہ ہے انہیں پیالے وہاں گر خوبصورت ہے علم حاصل کرنے جی جو کی لذتہ ہے وہ ماکھی کا ودی کی مٹھی ہے جو جو کہ عالم آہن انہیں نے کہے خبر آہا علم جی لذت چھائے حضور علیہ السلام جن فرمائے چار شہیوں کدے بھی چین شہن مو ڈرونکن دی اک کدے بھی نسن کو ڈرونکن دی عالم جو قواہ کدے علم کو ڈرونکن دی آہن زمین کدے پانی کو ڈرونکن دی آہن مادی کدے نرم کو ڈرونکن دی تا علم جی کیا ہے علم جی جی کی لذتہ ہے وہ آلمان کھا پچھا کے ہو تا علم حاصل کرن جی لذت کیتری لذیزہ لیکن ان علم جی متوں عمل کرن جی کو آہو وہ وارکوں ودیک نازکا سب علم پڑھن تھا پہ آپ پر انہیں علمتی عمل کرنے لکھی شئے حضور علیہ السلام جن فرمائے اے علی تو وہاں بھی مثال دے ہو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرمائے یا رسول اللہ مہمان جی کو آہو پیالے کو ودیک خوبصورتا مہمان جی خدمت کرن مہمان نوازی کرن وہ ماں کی کھا ودیک لذیزہ مہمان جی کو آہے مہمان نوازی مو راضی تھے تو یا نتو راضی تھے یا معلوم کرن وارکوں ودیک نازکا حضور علیہ السلام فرمائے حضرت سیدہ تیبات آہرہ اما فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ یہاں کے یہ کہ پردے میں اندر ویٹی ہوں ہیں اے نیانی تو وہاں بھی مثال دے ہو اما خاتون جنت فرمائے ہوتا اللہ تبارک و تعالی یہ پیالوں خوبصورتا ہی ہیں عورتوں کے اللہ خوبصورت پیدا کرے ہو جو دنیا جے اندر جے کے بھی جھیڑا جھگڑا تھے ہیں زن زر زمین عورت یا جے کہ وہاں ہے پیسو یا زمین تا انہیں عورتوں تے جے کے بھی جھڑا تھے ہیں جے کے بھی جھگڑا تھے ہیں انہیں عورتوں تے پیروں پیروں دنیا میں جے کو قتل تھے ہوا ہے حابیل کابیل وہاں بھی عورت تے اما خاتون جنت فرمائے ہیں جو تا اللہ تعالیٰ عورتوں کے خوبصورت پیناک بنائے ہوا پر انہیں جے اندر جے کی حیاء جی کے فیتہ اوہاں ماکھی کھاں ودھیک لذیذہ جے کہ حیاء باری عورتوں آہن انہیں کے خبر آتا ہے حیاء جی چھال عزتہ ان حیاء پردے جے متوں قائم رہن یو وارک ہوں ودھیک نازب کھا جو عورتوں تھوڑے بھی بے کعوے میں حیاء کا نکری بھی دیوان اما خاتون جنت فرمائے تھی حیاء دار عورت فردے دار عورت قیامت جن یاہار موسا گر جنت میں میندی حضرت جبریل علیہ السلام ارز کے ہو یا رسول اللہ تو وہاں بھی مثال دے ہو حضور علیہ السلام تو اسلام جنت فرمائے تا مارفت مارفت جے کی آہے انہ پیالے وانگر خوبصورت مارفت خدا جی جے کی لذت آہے وہاں ماکی وانگر یہ ودھیک لزیزہ پر ان راہیں مارفت میں قائم دائم رہن یو وارک ودھیک نازب کھا حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام فرمائے ہو تے جبریل تو مثال دے حضرت جبریل امین ارز کے ہو یا رسول اللہ خدا جی راہ میں نکرن انہ پیالے وانگر خوبصورت آہے مجاہدے میں جے کی لذت آہے وہ ماکی کھا ودھیک لزیزہ پر ان راہ میں یکو رہن جکوا یو وارک ودھیک نازب کھا اللہ تبارک وطالہ ارشاد فرمائے مجا محبوب حضرت ابو بکر مثال دے حضرت عمر مثال دے حضرت عثمان مثال دے حضرت علی شیر خدا مثال دے اما قاتل جنت نہیں یا رسول اللہ توہاں دے جبریل دے ماں رب مثال نہ دیا اللہ تبارک وطالہ فرمائے مجا حبیب ماں جنت کے ان پیالے وہاں گروہ خوبصورت بنائے ہوا جنت جے اندر جے کے نعمتو ہنوے ماکی وہاں گروہ ماں لازیز بنائیں ہن پر ان جنت میں ونجنوارو جو کو رستو آہے وہ وارک ودھیک سندڑو تلوارک ودھیک تکو آہ تو مجھا دوستو عزیزو بزرگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا محبتا حضور علیہ السلام سا عشقہ آہل بے تطہار سا عشقہ اولیاء اللہ سا تعلقہ محبتا تو انشاءاللہ بیڑو پارا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مسنوی شریف جے اندر ہکڑو نکل لکھو آہ تو ہکڑے باکچھا پانجے مجلس جے اندر ہکڑو بہروپیوں رکھو تا اوہ جے کو آہے ویس مٹائے مکھے کے نمونے سا دو کھوڑے اوہ جیئے بھی ویس کرے جڑو بھی روپ کرے باکچھا انہیں کے سنجانے بنے آخری دفعہ باکچھا آکے انہیں رزکے ہو تے باکچھا ہانے مکھے آخری موقع ہوڑے ہو مانوں نے کہتا مانوں نے کہتا مانوں نے روپ مٹائے دو کھوڑین دو آیا برطا وہاں جنہیں بھی ماں روپ مٹائے تو چاہتا سنجانے تھا ہانے آخری موقع ہوڑی ہو جے کرے مانوں نے وہاں کے دو کھڑیاں میں کامیاب تھی تا پوہے تماموں کے انعام لجو آئین جے کرے نا تا پو مجھو سر کلم کا جو باچھا راضی تھی ٹھیک آئے مانوں کے موقع ہوڑی آتو باچھا چھو تو یہ موجھو تو ساوائی دعا تون جے کرے پانجے سر جی بازی لگائیں تو 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 پکڑ جی پہیں تو تو جو سر کلم جے کرے مانوں کے نا سنجا تو مکہ دو کھڑی در میں کامیاب تھی میں تو باچھا ہی گھردہ بھی ماں تو کلی گو مانوں نے گال مشہور تھی تھی ہر کو ونی زیارت کرے نا جلا ونیے تو پیو آخریہ خبر ونی باچھا تے پوچے تھی باچھا بھی جو کونے جے ملاقات جلا ونیے تو پیو باچھا ونی انتے زیارت کرے تو پیو باچھا نہ تو سنجانے ان بزرگ کون دعا گھرائے تو وہ تو بہروپیوں ہو دعا گھرائے تو جلے واپس منجن لگے تو تب باچھا جے خدمت میں وہ ارز کرے تو جے کرے سر جی مافی ملے تبا تبا جے خدمت میں ارز کرے باچھا تو تو کہ مافی ابودا جے ما او بہروپیوں ہاں جے تمہا سا آدھ کئے ہوتا ما تمہا کے دو کھے دیر میں کامیاب تھی ہوئی تمہا موکے نہ سنجانے سگیا ما تمہا کے دو کھن دیر میں کامیاب تھی ہوئی باچھا چوانے جو کو گھرونوں تا ہی گھر باچھا ہی تو باچھا ہی تنجھے حوالے کیا مجھے زبان تھی اللہ اوہ چون لگو موکے باچھا تنجھے باچھا ہی نکھا پہ چون لگو چھو سبق و مدیقتت باچھا ہیا اوہ چور لگو تماتا وہاں کے دو کھیڑے انجے لائے رگو اولیاء اللہ جو اہل اللہ جو روپ اختیار کہو ماں اوہ اولیاء اللہ جو تھیسر نہ صرف روپ اختیار کہو تا وقت جو بادشاہ بھی مجھے پیرن میں جی پائے ہو آئے جے کرے ماں اوہ جائی پائی اللہ جو پیاروبانوں تھی منجھا ہک بادشاہ چاہ پورے دنیا جب بادشاہ مجھے پیرن میں پہنڈا تو اولیاء اللہ جے کہ اللہ سا محبت رکھن تھا جے کہ اللہ جاتھی وجنتا خدا سا محبت رکھن تھا سجی دنیا جے کیا ہے انہیں جے قدمن میں جی تھی تو مجھا دوستوں عزیزوں بزرگوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی سنت سیرت عمل نماز جی پابندی کہو پانجے اولاد کے دین جی تعلیم پڑھائو اولیاء اللہ ساں تعلق رکھو اللہ تبارک وطالعہ جی محبت اولیاء اللہ ساں تعلق حضور علیہ السلام ساں محبت اہلو بیت اتحار ساں محبت ایا شے پانجے بچان کے سکارو حضور علیہ السلام جن آخری وسیعت جی کی مسلمانوں کے فرمائی پانا فرمائیو اے ایمان وارو پانجے اولاد کے ٹریشن سے کارو پیرے نمبر تے حب نبییکم پانجے نبی جی محبت پانجے بچان کے سکارو وحب اہل بیتی ہی نبی جی اہل بیت جی محبت پانجے بچان کے سکارو وقرات القرآن قرآن کریم جی تعلیم پانجے بچان کے پرائے یہ شہیوں پانجے بچان کے سکارو تانجے بچان کے گمراہ نتیم جا نبی سا محبت ہون دی البیت اتحار سا محبت ہون دی قرآن سا محبت ہون دی تانجے اولاد کریں بھی گمراہ نتیم رزق روزی گھت یا ود آخر دنیا جو وقت گزری بھی دو لیکن نبی سا محبت البیت اتحار سا محبت قرآن کریم سا محبت آخرت میں قبر میں حشر میں انہیں جو بیروپار ہون دو اللہ تبارک و تعالی مجھے بدھانر تمان جو بدھر بانجی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُقِينَ مادر ساوٹی بھی